اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسدلی تور اپنے پروگرام اسد تور انسنسرڈ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آج ہم آپ کو دو چیزوں پر بتائیں گے ایک تو میں کل پی ڈیم کا جلسہ لاہور میں کور کرنے گیا ہوا تھا میں نے اس جلسے کو آنکھوں سے دیکھا اس جلسے میں گھوم پھر کے دیکھا کراؤڈ سے بات کی پی ایم لن کے منتخب نمائندو ایم میں نے سینیٹرز سے بات چیت کی اور جو ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ کیا یہ جلسہ بڑا تھا یا نہیں تھا اس پر بتاؤں گا آپ کو اس کے علاوہ جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں ایک سٹوری دی تھی کہ مصطفیٰ نواز کھوکر نے کیوں بلاول بھٹو زرداری کے سپوکسمن کی پوزیشن سے استیفہ دیا ہے اس پر بھی آپ کو بتاؤں گا اس پر اب مصطفیٰ نواز کھوکر اور اینی مری دونوں نے رابطہ کیا ہے دونوں نے اپنی پوزیشن بتائی ہے وہ بھی ایک آپ کو آج اس پر بھی بتاؤں گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پی ڈی ایم کے لاہور جلسے کی جو کل ہوا جس کی بڑی دھوم تھی بڑا یہ ڈسکس کیا جارتا ہے کہ اس جلسے کا امپیکٹ بہت میٹر کرے گا تو اس کے لئے جب ہم کل اس جلسے میں میں اسپیشلی اسدلی تور انسنسنڈ کے لیے میں لاہور گیا میں نے اس جلسے کو کور کیا مت کیوں دن بارہ بجے سے ایک بڑے کے قریب میں سوا ایک بڑے جلسے کے مقام پر پہنچ گیا تھا اور اس کے بعد میں نے دیکھنا شروع کیا تب تک چھوٹی چھوٹی ریلیاں یا بڑی ریلیاں جو دوسرے شہروں سے آنے والوں کی تھی وہ آ رہی تھی جس میں پر پارٹی کی ریلیاں نمائیاں تھی جبکہ اسی دوران ہمیں اطلاع ملی دو بڑے کے قریب بلاول بھٹو جو ان سے ہیں وہ بھی ریلی کی قیادت میں آ رہے ہیں وہ ریلی کیادت کرتے ہوئے ان کی بھی ریلی ہم نے جو دیکھا آن لائن جا کے چک کیا تو ان کی ریلی کافی سائزبل نمبر تھا لیکن اس کے بعد پھر مریم نواز جو پہلے سے کمپین کر رہی تھی لاہور میں اور جو لاہور میں بہت ہی ہمیں نظر آر تھا کہ ان کی بہت ہی سائزبل گیدرنگ ہوتی ہے جس بھی علاقے میں وہ جاتی ہیں جہاں پہ بھی وہ چھوٹی سی ریلی کرتی ہیں یا کوئی چھوٹی سی کارنر میٹنگ کرتی ہیں تو وہ کارنر میٹنگ یا وہ ریلی جلسے میں تبدیل ہو جاتی ہے تو ہمیں لگ رہا تھا اس سے بظاہر ایک ایسا لگ رہا تھا کہ شاید لاہور کا جلسہ رہو گا وہ شاید پی ایم 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 کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا اور شاید لاہور کی تاریخ کا بھی ایک بڑا جلسہ ہوگا لیکن یہ قائدین آہستہ آہستہ ہم نے نوٹ کیا کہ سٹیڈیم میں لوگ آتے رہے مینالے پاکسان کے جو گراؤنڈ ہے گریٹر اکبال پارک جس کو کہتا ہے وہاں پر لوگ آتے رہے لیکن اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ جب مریم نواز صاحبہ تقریباً پانچ بلے کے بعد وہ جلسے کے مقام پر پہنچی اسی طرح فرمولانا فرزر نیمان ان کے بعد پہنچے بلاول بھٹو پہنچے تو ہم نے یہ نوٹ کیا کہ اس کے بعد کے گراؤنڈ میں کیا وہ گراؤنڈ بھر گیا ہے یا نہیں بھر گیا جو ایک ڈیبیٹ جاری ہے مظہری بات ہے میں کوئی نہ تو وہ جسے کہتے ہیں لوگ گن سکتا ہوں کہ جا کے سر میں نے گنا ہو تو اس طرح سے نہیں لیکن ایک آپ کو ایک لاردر جو ایک پکچر نظر آتی ہے جس میں آپ برڈ آئی ویو سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے ظہری بات ہے میرا میڈیا سے تعلق ہے تو میں نے مختلف چینلز کے جو دوست تھے ان کی ڈی ایس انجیز میں جا کے ان کے کارپٹر شارٹس دیکھے جو ہیلی شارٹس ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نیچے کتنا گراؤنڈ فل ہے کتنا نہیں ہے اور اسی طرح میں نے پھر گراؤنڈ کا چکر بھی لگایا سٹیج کے پیچھے بھی گیا لوگوں سے ملا تو جو میں نے گفتگو کی اس سے جو میج اس نتیجے پہنچا بظاہر مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کراؤنڈ تھا پی ایم ایل اینڈ کا یا پی ڈی ایم کا تمام جماعتوں کا ملا کر یہ تقریباً پچیس ہزار سے چالیس ہزار کے بیچ میں کہیں ویری کر رہا تھا اور اس گراؤنڈ کو بھرنے کے لیے کم از کم ان کو ساٹھ سے ستر ہزار کا کراؤنڈ چاہیے تھا تو اگر جس طرح کی مریم نواز کی امپریسیو ریلیز تھیں اس کے باوجود اتنا کراؤنڈ نہ آنا یہ میرے لیے تھوڑا حیران کن تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس تاثر کو ایک دفعہ سے پھر تقویت ملی ہے کہ جو پی ایم ایل اینڈ کا ووٹر ہے وہ خالصتاً کاروباری ووٹر ہے وہ اپنا کام کرتا ہے میڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے وہ ووٹ تو دینے آتا ہے لیکن شاید وہ ایڈیٹیشن کے لیے اس طرح نہیں آتا اور آپ دیکھیں اگر کہ مریم نواز جس اس حلقے میں گئی وہاں بار ایک بہت بڑا کراؤڈ اکٹھا ہوا اس کا مطلب ہے کہ کراؤڈ اگر مریم نواز ان کے حلقے میں چل کے جائیں تو وہ ان کو ویلکم کرنے کو بھی تیار ہے ان کو سننے کو تیار ہے ان کو دیکھنے کو تیار ہے ان کی بات کو ماننے کو تیار ہے ان کو ووٹ کرنے کو تیار ہے لیکن وہ وہاں سے چل کر شاید اتنی تعداد میں شاید منارے پاکستان تک نہیں آیا تجھے ایک پی ایم ایل این کے ووٹر کے مزاج کی ایک ریفلیکشن ہے جو کہ پہلے سے اتنے کے بارے میں ایک تاثر ہے تو انہوں نے اس تاثر کو تقویت ہی دی ہے تو ایسے میں اگر آپ دیکھا رہے گا اگر یہ کراؤڈ تھا تو ہم یہ بھی پھر کہہ سکتے ہیں کہ اب اگر دوبارہ اگر لانگ مارچ کرتے ہیں جو کہ بلاول بٹو نے اعلان کر دیا ہے کہ اب کوئی مذاکرت نہیں ہوں گے فون کرنے بند کر دیں اب لانگ مارچ ہی ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ لانگ مارچ کا بہت زیادہ انحصار مولانا فضل ایمان کی افرادی قوت پر ہوگا جو کہ پچھلے سال بھی ایک بڑا لانگ مارچ کر چکے ہیں ایک بڑا کراؤڈ لے کر وہ اسلامباد آئے تھے تو اگر اس دفعہ بھی ان کے اوپر ہی ریلائے کر دیا گا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر باقی جماعتیں ایک پارشل جسے کہتے ہیں وہ اس میں کنٹریبوشن کریں گی افرادی قوت کا جبکہ اصل جو افرادی قوت ہوگی وہ مولانا فضل ایمان کی ہی ہوگی اسی لئے شاید مولانا فضل ایمان کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اس پی ڈی ایم کے اتحاد کے اندر اور حکومت بھی جس شخص کو دیکھتی ہے کہ یہ کیا کرے گا وہ مولانا فضل ایمان ہی ہیں جبکہ مریم نواز افکورس کراؤڈ پولر ہیں وہ آئیں گی وہ بھی کراؤڈ لائیں گی لیکن شاید وہ کراؤڈ اتنا نہ ہو جس طرح کا ان کی ریلیز میں ہوتا ہے اسی طرح اگر ہم آنے میں نے وہاں پر بات کی میں لیے کچھ دلچسپ چیزیں بھی تھی میں نے لوگوں سے بات کی جو کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے سپورٹر تھے اکثریت نون لکھ کے سپورٹر تھے ان سے میں نے میاں صاحب کے بیانیے پر بات کی میاں صاحب کے افواج پاکستان کی قیادت کے نام لینے پر بات کی میں نے ان سے یہ پوچھا کہ وہ مریم نواز کو اگلا قائد چاہتے ہیں یا حمزہ شہباز کو چاہتے ہیں میں نے ان سے یہ بھی پوچھا جو پی ایم لین کے منتخب نمائندے ہیں ان سے بھی یہی سوالات کیے تو بڑے ہی دلچسپ سوال جواب تھے وہ انسنسر جوابات میں آپ کو کل کے پروگرام میں آپ سے شیئر کروں گا وہ بہت دلچسپ جوابات ہیں اور بڑے ہی آئی اوپننگ بھی ہیں تو اس کو کل کے پروگرام کے لیے ہم رکھتے ہیں لیکن آج میں نے کہا کہ جلسے کو جو میں نے دیکھا اس کے لئے میں نے جلسے میں یہ بھی نوٹ کیا کہ جلسے میں ایک بد انتظامی بھی تھی سیکیورٹی پوائنٹ ایٹرویو سے کیونکہ شاید یہ بہت سی جماعتوں کا اتحاد ہے تو پی ایم لین اور جی جو آئی ایف کی جو انسار الاسلام ہے وہ متعدد مواقع پر میں نے ان کو اپس میں اُلجتے دیکھا خاص طور پر سٹیج کے پاس ایک موقع پر انہوں نے جو گارڈز تھے انہوں نے بندوقوں کے بٹ مارے ایک نون لیک کے جو ییلو ڈیکٹس پہنے ہوئے جو لوگ تھے جو سیڈھییں ٹڑ کے سٹیج پر جانے کوش کر رہے تھے تو پھر میں نوٹ کیا جو پی ایم لین کے جو شروع سے مریم نواز اور نواز شیف صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے پرسنل گارڈ ہیں ان کو میں دیکھا وہ اوپر ساہر انہوں نے بقاعدہ ان گارڈز کو گن والوں کو پیچھے سے مکے مار کے نیچے اتارا کہ آپ جائیں آپ بتمیز ہی کر رہے ہیں تو یہ ایک بد انتظامی بھی تھی اس سطح پر بھی ان کو اپنی کوارڈنیشن دیکھنے کی ضرورت ہے جبکہ اس کے لئے اگر ہم آگے بڑھیں تو اس جلسے کے امپیکٹ کیے اور بات کریں تو اگر کراوڈ کو بہت ایکسٹر آرڈنیری تھا کہ ہم کہے کہ یہ بہت تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہو گیا ٹھیک ہے ایک بڑا جلسہ تھا لیکن تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ پر اس کو نہیں کہہ سکتے تو اگر کراوڈ نہیں تو ہم شاید یہ ایکسٹر آرہے تھے کہ شاید سٹیج سے کوئی ایسے بڑے اعلانات ہوں کہ جو اس جلسے کا امپیکٹ بنا دیں لیکن وہ اعلانات بھی ہمیں نہیں اس طرح سے ملے کہ کوئی نہ تو ان ہاؤس چینج کی بات ہوئی نہ کچھ ستیفوں پر کوئی بات ہوئی کہ ہم فلان تاریخ کو دے رہے ہیں نہ وہاں پر لانگ مارت کی کسی تاریخ کا اعلان ہوا کہ فلان تاریخ کو لانگ مارت کا اعلان ہو رہا ہے میاں نواز شیف بھی تقرید کرنے آئے تو انہوں نے بھی میری نواز میں بھی جنرل آسم باجوا کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ بٹ کڑا ہی پر تو قانون حرکت میں آیا لیکن آسم باجوا پر قانون حرکت میں نہ آیا لیکن میاں نواز شیف نے بھی افواج پاکستان کا بار بار کہا چند جرنیلوں کا کہا کہ یہ آئین شیکن جرنیل ہیں اور یہ اگر نہیں میرا بولنا پسند کرتے تو بے شک نہ پسند کریں لیکن میں تو بولوں گا سچ بولوں گا لیکن انہوں نے اس دفعہ جنرل باجوا اور جنرل فیض حمید کا نام نہیں لیا جو کہ وہ پشلی تقریدوں میں لے چکے ہیں لیکن ہاں انہوں نے بار بار افواج پاکستان کے سحصت میں کردار پر بات کی اور افواج پاکستان کہہ کر بات کی تو یہ ایک ضرور تھا اسی طرح یہ ایک ماحول تھا وہاں پر میڈیا کی بھی ایک بڑی تعداد تھی اور ایک اور جو چیز تھی کہ جب میں سٹیج کی بیک سائیڈ پر گیا تو میں نے دیکھا کم از کم ہزار دو دو سے تین ہزار لوگ سٹیج کی بیک سائیڈ پر گھوم پھر رہے تھے ان پلٹیکل پارٹیز کے ورکرز اور سپورٹرز تو زیادہ بہتر ہوتا کہ اگر ان کو بھی سٹیج کے سامنے رکھا جاتا ہو تو شاید کراؤڈ میں کچھ اور اڈیشن ہو جاتا ہے تو یہ کچھ تھا کچھ بد انتظامی تھی جو کہ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ جب بہت ساری جواعتیں مل کر ایک جلسے کے لیے کوارڈنیشن کر رہی ہو تو شاید وہ اتنی بہتر کوارڈنیشن نہیں کر پائیں اب ہم اپنی دوسری سٹوری پر آتے ہیں وہ ہے میری پشتی سٹوری جو میں نے کی تھی کہ مصطفہ نواز کو کر جو اینی مری ہیں شاید ان سے ان بن کی وجہ سے انہوں نے پیپلز پارٹی میں براول بھٹو زرداری کی سپوکسمنشپ سے استیفہ دیا ہے اب میری اس کے بعد یہ ایک جو میری سٹوری میں کمی تھی جو مجھے بطور صحافی اطراف کرنا تھا یہ کہ میں ان دونوں سے بات نہیں کر سکاتا کو کوئسی ایک استیفہ ہوا تھا میں ویڈیو کے لیے بیٹھا ہوا تھا میں نے فوری طور پر ایک سورس سے بات کی اس نے میری جو انفارمیشن دی اور وہ میری سورس میری نظر میں اہم ہے میں نے ان کی انفارمیشن پر دلائے کرتے ہوئے وہ انفارمیشن آپ سے شیئر کی لیکن میں ان دونوں سائٹز کا ورجن نہیں لے سکا یہ میری سٹوری میں کمی تھی اور میری اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ میری غلطی تھی بارال ان دونوں شخصیات نے میری سے رابطہ کیا مستوانواز کھوکر صاحب نے میری بتایا کہ سنیٹر مستوانواز کھوکر جن سیمپس پارٹی کے انہوں نے میری بتایا کہ میری جو سٹوری ہے اس میں جو میں نے کہا ہے کہ اینی مری سے جھگڑے کی وجہ سے میں نے پیپس پارٹی میں بلاوت بھٹو کی سپوکسمن کی پوزیشن سے ریزائن کیا تو وہ درست نہیں ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ انفیکٹ میرا اینی مری سے بڑی بہن والا تعلق ہے وہ میرے لئے بڑی بہن کا درجہ رکھتے ہیں اور بہت اعترام کا رشتہ ہے بعد ازا اینی مری نے بھی مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے بھی کہا کہ آپ کو کسی نے غلط معلومات نہیں ہے مصطفیٰ میرا بھائی ہے میرا اس سے بہت اچھا تعلق ہے یہاں تک کہ میں تو اس سے اتنا پیار سے اور اتنی فریکنس سے بات کرتی ہوں کہ میں کئی دفعہ جو چھڑی پکڑ کے کھڑی ہوتی ہیں وہ اس چھڑی بھی ہلکی سی اس کو لگا دیتی ہوتی ہوتی ہوں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہمارا کبھی بھی ڈھگڑا نہیں ہوا بلکہ ہمارا بہت اچھا تعلق ہے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ میں پیپلز پارٹی میں محترمہ بین نظیر بھٹو کے دور سے بیٹھری ہوں بلاول ہاؤس میں جب محترمہ کی شہادت ہوگی تو اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے میں میں ڈس اسوسیٹ کر لے لیکن پھر جب بلاول بھٹو واپس آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آئیں آپ بیٹھیں اور آپ معاملات کو دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کی وجہ سے بیٹھ رہی ہوں تو یہ انہوں نے وضاحت کی اور میں نے پھر مختلف ذرائع سے پوچھا تو انہوں نے مجھے تصدیق کی کہ بلکل ایسا ہی ہے جو اینی مری ہیں ایون کہ ان کو محترمہ بین نظیر بھٹو نے خط بھی لکھ کے ان کی خدمات کو سراہا اور ان کو کہا کہ آپ ہی یہ معاملات دیکھیں گی یہاں پر بلاول ہاؤس میں بیٹھ کر تو ان کا ایک پیپلز پارٹی میں ایک ان کا پرانا تعلق ہے ان کی قدر کی جاتی ہے تو اسی بنا پر یہ ابھی بھی بیٹھ رہی ہے میں نے اس میں دیگر شخصیات کا بھی نام لیا میں نے شازیہ مری صاحبہ کا نام لیا میں نے آسفہ بھٹو کا نام لیا اصل میں ان لوگوں کے نام لینے کا بتانے کا مقصد ہے یہ نہیں کہ یہ اینی مری جو اس پوزیشن کو انجوائے کر رہی ہیں ظاہر ہی بات ہے آپ جب ایک پارٹی میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں لیکن آپ اگر ایک سلٹن پوزیشن کو انجوائے کر رہے تھے تو اس میں آپ یہ بھی دیکھ رہتا ہے کہ آپ کن لوگوں کے قریب ہیں اور وہ لوگ کتنے انفلینشل ہیں پارٹی میں کتنے ڈیسیجن میکر ہیں وہ لوگ کون ہیں وہ لوگ تو اس سے بھی آپ کے انفلینس کا اندازت ہوتا ہے تو میرا براد وہ تھا ایدروائز مری ہوگی شازیہ مری ہوگی یہ پولٹیکل ورکر ہیں اپنی محنت کر کے اوپر آئے ہیں اس کو کسی بھی اور طرح کا رنگ دینا جو کسی نے کال کر کے ایک دو لوگوں نے تو میں نے شیٹ اپ کال بھی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ ریسپیکٹیبل خواتین ہیں یہ اپنی اپنی محنت سے آئی ہیں ہاں ان کا یہ ہے کہ یہ بلاور ہاؤس میں بیٹھتی ہیں تو افکورس قیادت کے قریب جاتی ہیں تو پھر ایک انفلینس بھی زیادہ ہوتا ہے تو وہ ہے اور اس سے زیادہ کوئی ایسا مقصد نہیں تھا جبکہ میں نے میری جس سورس نے یہ خبر دی تھی میں نے اس سے بھی بات کی اس سے دوبارہ سے میں نے سمجھ نیکوش کی دونوں سے جو میری بات چیت ہوئی اس نے مجھے یوں بھی محسوس ہوا کہ ان دونوں کا آپس میں ابھی بھی رابطہ ہے جس ویسے ان کو معلوم تھا اینی کو کہ جو مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں جو عمر میں ویسا تو ان سے بڑے ہیں لیکن مزاق میں ان کو بڑی بہن کہتے ہیں تو انہوں نے مجھے بھی جو کہا وہ کہا کہ اینی میری بڑی بہن ہے تو ان کو یہ بھی معلوم تھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رابطہ تھا ان میں اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر اب یہ مصطفیٰ نواز کھوکر کے بعد یہ پوزیشن کس کے پاس جاتی ہے یہ دیکھنے والا ہوگا مصطفیٰ نواز کھوکر ایک پرگریسیو وائس ہے ایون کے پیپلز پارٹی کی دورے حکومت میں انہوں نے جب وہ سینٹ کی اور پارلیمنٹ کی انسانی حقوق کمیٹی کے چیئرمنٹ تھے تو انہوں نے جی ایچ کیو کو اور اس وط کے آرمی جی جنرل اشفاق پرویس کیانی تو وہ ایک پروگریسیو وائس ہے دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو ان کو کیا نئی ذمہ داری دیتی ہیں یا ان کو منا کے واپس پرانی ذمہ داری پر لاتے ہیں جو کہ میرے خیال میں بہت اہم وہ آواز ہیں پیپلز پارٹی کی میڈیا کے اندر لوگ ان کو سنتے ہیں ان کا ایک ایمپیکٹ ہے تو بہل یہ سب کچھ ہے اور میں آج جو اس تمام دو معلومات کے ساتھ اور اس وضاحت کے ساتھ حاضر ہوا تھا آج تک کے لیے اتنا ہی کل ہم آپ کو بتائیں گے بلکہ سنوائیں گے وہاں پر کراؤڈ کیا کہتا ہے وہاں پر پی ایم ایلن کے لوگ کیا کہتے ہیں یہاں پر میں یہ بھی بتات کر دوں کہ وہاں پر رومینہ خرشید عالم اور سینیٹر آئیشہ فاروق جو تھی جو دونوں منتخب لوگ ہیں پی ایم ایلن کے وہ بھی ملے اور انہوں نے بھی اپنی گفتگو میں اینی مری اور جو مصطفیٰ نواز کھوکر ہے ان کی تعریف ان دونوں نے بتایا کہ ہم نے آپ کا بلوگ آپ کا وی لاؤگ دیکھا تھا تو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی خبر درست ہے تو میں نے ان کو بتایا کہ مجھتے ہیں تو ذرائع سے ملی ہے یہ خبر ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کے ذرائع ہوں گے لیکن ہمارا جو ان دونوں سے تعلق ہے ہم دونوں نے جو ان دونوں کو ابزرف کیا ہے وہ دونوں میں ایک اچھا تعلق ہے تو یہ سب کچھ ہے اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا پی ڈی ایم کر پاتی ہے کم از کم لاہور کے جلسے کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ایسا گیم چیننگ جلسہ تھا کہ جو لاؤگ مار سے پہلے حالات بدل سکتا ہے لیکن ابھی بھی امیدیں قائم ہیں کہ ہو سکتے ہیں لاؤگ مار سے پہلے سیچویشن ڈیفیوز کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہو تو دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے آج تک کے لیے اتنا ہی اور اسد علی تور کو اجازت دیجئے اسد تور ان سینسر دیکھتے رہیے سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے خوش اور سلامت رہیے اللہ حافظ